اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ہومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامی کولیکشن جی آج میں حباب کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آزروں کمنٹ باکس کے اندر بھائی نے کمنٹ کیا تھا اس موضوع پہ میری پہلے ویڈیو موجود ہے اس کمنٹ کا میں جواب دے رہا ہوں پہلے اس پہ دانتوں کے مسئلہ کے بارے میں میری تین ویڈیو دو تین تقریباً موجود ہوں گی میرے چینل کے اوپر لیکن آج حباب کے سامنے میں بہت ہی مختصر اور بہت ہی مجرب نسکہ کے ساتھ آزروں جو دانتوں کے جملہ امراض پر انشاءاللہ کام کرے گا جملہ امراض سے مراد دانت کا جو درد ہے ایک ہے سب دانتوں کا درد ہے داروں کا درد ہے سب پہ مجرب کام کرے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ مسوروں کی سوزش ہے مسورے پھول جاتے ہیں دانتوں سے بلڈ آتا ہے ماس خورا ہے اسی طریقے سے دانت ہلتے ہیں گرم اور تھنڈی چیز دانتوں کو محسوس ہوتی ہے ان تمام امراض کے لیے آج کا نسکہ انشاءاللہ بہت ہی عالی شاندار اور جاندار ریزلٹ کا حامل ہے تو سامین یہ نسکہ آپ بنائیں بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں اس کو بنا کے رکھیں کیونکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے بڑے بوڑے یہ دانتوں کے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں غزا کی وجہ سے یا ویسے عام صحت کا جو معاملہ ہے دانتوں کا وہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے امرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت عالی چیز ہے فوری طور پر درد کو روکتا ہے یہ منجن جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا یہ بہت عالی اور شاندار ہے آپ ایک چھوٹکی دانت درد جو کرتا ہے اس کے ساتھ رکھ دیں لگا دیں مل دیں حلقا سا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ دانت کا درد فوری طور پر کافور ہو جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے نسکہ کی طرف نسکہ کی طرف جانے سے پہلے میں حباب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں پہلے میں نے کبھی ایسی بہت کام ویڈیو کے اندر شاید شروع شروع میں ہوں گی تو احباب اس میرے چینل کو اگر یہ پسند آئے جو نئے ہیں جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بھی آپ ویڈیو کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے نسکہ کی طرف نسکہ کے اجزاز صرف تین ہیں اور بہت ہی سستا اور خستا نسکہ ہے جی نمبر ایک لانگ اور نمبر دو پہ پھٹکڑی سرخ ایک سفید پھٹکڑی ہوتی ہے اور ایک سرخ پھٹکڑی ہوتی ہے پھٹکڑی پہ ایک میری پوری ویڈیو موجود ہے اور بڑی شاندار چیز ہے یہ پھٹکڑی اس پہ انشاءاللہ دوبارہ میں پھر کبھی ویڈیو بناوں گا اور پھٹکڑی اکیلی ہی آپ کے گھر کے جتنے بھی امراض ہیں ان تمام پہ انشاءاللہ یہ کافی ہوگی یہ اتنی اچھی اور شاندار چیز ہے امرجنسی بہت ساری امرجنسیوں کے یہ کنٹرول کرنے والی چیز ہے تو سامین ان دو چیزوں کو لونگ اور پھٹکڑی برابر وزن بیس گرام دس گرام تیس گرام پچاس گرام سو سو گرام ان کو لے کے آپ نے ان کو طوے پہ رکھ کے اوپر کوئی چیز اس کے رکھ دیں پیالا کو برطن کسی قسم کا پھٹکڑی اور لونگ جو ہیں واپس میں مکس ہو جائیں جل جائیں گے مکمل نہ جلیں آپ انہیں اتار لیں اتارنے کے بعد جتنا وزن ہے اس دوائی کا ماپ لیں یا وزن کر لیں پمائش یا چمچ کے ساتھ کر لیں وزن ہے تو وزن آپ کو پیمانے سے کرنا پڑے گا جو کانٹا ہوتا ہے ترازو چھوٹا اس پہ کر لیں یا کسی بھی ترازو پہ وزن ہو جائے اگر مثال کے طور پر دونوں چیزوں کا وزن پچاس گرام ہے تو آپ اس میں ایک سو پچاس گرام یا دو سو گرام سنگ جراء یہ سفید رنگ کا سلیٹی کی طرح کا پتھر ہوتا ہے سلیٹی سکت ہوتی ہے اور یہ جاناں نرم پتھر ہوتا ہے آپ ان دونوں اجزاء کو وہ صفوف اور پتھر دونوں کو آپس میں یک جان کر دیں رگڑ کے اور آپ کا منجن جہاں وہ تیار ہے داندوں کے اوپر مل دیں دو چار دن انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا ختم ہو جائے گا ایمرجنسی درد کے لیے بھی یہ بڑا مجرب اور کامیاب ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام احباب کو تمام عزیم راستے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ